پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور فطرت میں حفاظت اور تحفظ کے اعتبار سے دو کیفیتیں رکھی ہیں ایک امن کی کیفیت ہے اور ایک خوف کی کیفیت ہے انسان کبھی امن محسوس کرتا ہے کبھی انسان خوف محسوس کرتا ہے تو گوہ ہے کہ امن اور خوف دونوں طرح کی کیفیتیں انسان پر تاری ہوتی رہتی ہیں امن کی حالات دیکھتا تو امن محسوس کرتا ہے خوف کی اسباب نظر آتے ہیں تو خوف محسوس کرتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ پتھر جماعت کی طرح نہیں ہے بے جان چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ امن کی حالات ہوں یا خوف کی حالات ہوں پتھروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا جمادات پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن انسان تبھی طور پر خوف کی اسباب نظر آئیں تو خوف محسوس کرتا ہے امن کی اسباب نظر آئیں تو امن محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ طبی طور پر پیغمبر بھی بسوقات خوف محسوس کرتا ہے طبی طور پر بشری تقاضے کے تحت ق Chanel پر بھی خوف تاری ہوتا ہے پیغمبر بھی امن کی کیفت محسوس کرتا ہے اور ایک عام انسان پر بھی طبی طور پر خوف تاری ہوتا ہے اور وہ امن کی بھی کیفت محسوس کرتا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ طبی طور پر تو بشی تقاضے کے تحت ہر انسان خوف اور امن محسوس کرتا ہے لیکن عقلی اعتبار سے ظاہرہ کے پیغمبر جو ایمان کامل پر ہے اس لئے وہ خوف کی اسباب کو دیکھ کر بھی خوف محسوس نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع رکھتا ہے اسی طریقے سے مومن صادق بھی بھلے وہ طبی طور پر خوف محسوس کرے لیکن عقلی طور پر وہ بھی خوف محسوس نہیں کرتا کیونکہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی نور سے منور کر رکھا ہے یعنی ایمان کی وجہ سے وہ بھی خوف محسوس نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع رکھتا ہے تو گویا کہ امن اور خوف دو طرح کی کیفیت ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالی سے انسان امن محسوس کرتا ہے یا اللہ کی مخلوق سے امن محسوس کرتا ہے یعنی ایک قسم تو یہ کہ خالق کی طرف سے امن محسوس کر رہا ہے ایک کیفیت یہ کہ مخلوق کی طرف سے امن محسوس کرتا ہے اور خوف کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ خالق کی طرف سے خوف محسوس کرتا ہے ایک یہ کہ مخلوق کی طرف سے خوف محسوس کرتا ہے تو گویا کہ امن اور خوف یہ ان کی پھر آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں کہ خالق کی طرف سے امن یا مخلوق کی طرف سے امن ہے خالق کی طرف سے خوف یا مخلوق کی طرف سے خوف کی کیفیت انسان پر تاری رہتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر چاروں قسموں میں سے اگر انسان ایک خوف کی کیفیت جو خالق کی طرف سے خوف کی کیفیت ہے اس کو اگر اپنے اوپر تاری کر لے تو وہ ہر طرف سے عمل بھی محسوس کرتا ہے اور کسی بھی قسم کا خوف بھی محسوس نہیں کرتا یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ خالق کی طرف سے بھی مجھے عمل نصیب ہو جائے مخلوق کی طرف سے بھی مجھے عمل نصیب ہو جائے اور مخلوق کی طرف سے بھی مجھ پر کوئی خوف تاری نہ ہو تو وہ صرف ایک کام کرے اور وہ یہ کام کرے کہ خالق سے خوف محسوس کرنے لگے خالق سے ڈرنے لگے خالق کو خوف اپنے قلب پر تاری کر لے تو مخلوق کا خوف اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے دل سے نکال دیتے اور مخلوق سے اس کو امن عطا کر دیتے یہاں تک کہ خود خالق کی طرف سے بھی اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ادر مبتلا رہتا ہے اپنی ہر حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اوپر اگر تاری رکھتا ہے تو ہر طرح کی امن اللہ تعالیٰ اس مومن کو عطا کر دیتے اللہ اکبر تو گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور خالق سے خوف اتنی بڑی دولت ہے یہ اگر نصیب ہو جاتی ہے تو ساری کائنات کے امن نصیب ہو جاتے ہیں ساری کائنات کے خوف نکل جاتے ہیں اگر انسان خالق کا خوف محسوس کرنے لگتا ہے لیکن آج آج ہمارے قلوب پر ہر طرح کا تو خوف ہے اگر نہیں ہے تو خالق کا خوف نہیں ہے اللہ کا خوف ہمارے قلب پر تاری نہیں ہوتا ہم گوہ ہے کہ چلتے ہوئے درندوں سے بھی خوف کرتے ہیں ہم انسانوں سے بھی خوف کرتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے سے خوف محسوس کرتے ہیں لیکن اگر نہیں ڈرتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ میں نظر نہیں آتا اور نہ نظر آنے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ذات ہے ہی نہیں کہ جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہاں یہ سامنے جو خوف نظر آ رہے اسے ڈرنے کی ضرورت ہے اس کا خوف محسوس کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ نظر آنے والے سامانوں کا تو ہم خوف محسوس کرتے ہیں لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے سامانوں کو پیدا کیا ہے جسے دریاؤں کے اندر تو غیانی رکھی ہے جسے طفانوں کے اندر طاقت رکھی ہے جسے آنڈیوں کے اندر خوف رکھا ہے جسے شیر کے اندر دب دبا رکھا ہے اس کا خوف ہم محسوس نہیں کرتے ہیں ہم اس کی پیدا کی ہوئے شیر سے تو خوف محسوس کرتے ہیں اس کے طفانوں کی گڑ گڑا سے تو خوف محسوس کرتے ہیں آنڈی کی جہاں وہ دب دبے سے تو خوف محسوس کرتے ہیں لیکن اگر خوف محسوس نہیں کرتے تو خود اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس نہیں کرتے ہیں یہی وجہ کہ آج کا انسان ہر چیز سے خوف زدہ رہتا ہے اپنے سائے سے بھی خوف زدہ رہتا ہے گویا کہ دنیا کی ہر طاقت سے خوف زدہ رہتا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل سے نکال دیا ہے جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ان لوگوں سے نہ خوف کرنا ان لوگوں سے نہ ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو جب مجھ سے ڈروگے والی اتیمہ نعمتی اور میں پھر کیا کروں گا اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دوں گا اپنی رحمتیں تم پر نچھاور کر دوں گا اللہ اکبر اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے تو آج ڈرتے ہیں اگر نہیں ڈرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اسی کی پیدا ہوئے زمین پر رہتے ہیں اسی کی پیدا ہوئے آسمان کا نفع اٹھاتے ہیں اسی کی پیدا ہوئے غزاؤں سے لذت اٹھاتے ہیں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اسی نے پیدا کیا ہے اس سے تو منافع حاصل کرتے ہیں لیکن اسی خدا کا ہم اپنے اوپر خوف تارید نہیں رکھتے ہیں کہ ہم جس کی نعمتیں کھاتے ہیں اس کا ہم نغمہ کیوں نہیں گاتے ہیں آج دنیے کے اندر جس کی نعمت کھاتے ہیں اس کا نغمہ گاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نغمہ گاتے نہیں ہیں یعنی اس کی کبریائی بیان نہیں کرتے اس کی تصویح بیان نہیں کرتے اس کی تحمید میں نہیں لگتے اس کی عبادت میں نہیں جھکتے حالانکہ سب کچھ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے ہمیں بولنے والی زبان دے رکھی ہے جسے ہم شکر کر سکتے ہیں ہمیں سننے والے کان دے سکتے ہیں دے رکھے ہیں جس سے ہم اللہ کا کلام سن سکتے ہیں اسے دیکھنے والی آنکھیں دے رکھی ہیں جسے اللہ کے کلام کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس نے ہمیں دل دماغ اور فکر اور سوچ دے رکھی ہے ہم اس کے بارے میں سو سکتے ہیں اس کی بنائی کائنات کے بارے میں سو سکتے ہیں انچی آسمانوں کے بارے میں سو سکتے ہیں کہ بغیر ستونے کو اس نے کیسے کھڑا کر دیا ہے وسی زمین زمین کے بارے میں سو سکتے ہیں اس لیے وسط زمین کو اس نے کیسے عطا کر دیا ہے اور بے اختیار ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو سچے اہل ایمان کہتے ہیں کہ ربنا ما خلق تحازہ باطلا اے اللہ یہ تونے آسمان و زمین بیکار پیدا نہیں کیا ہے ضرور ان کے پیدا کرنے کوئی مقصد ہے اور مقصد یہی ہے اس آج انسان کو دنیا میں لا کے اس کائنات کے منافع عطا کر کے اس بندے کو اپنی عبادت میں لگانا مقصد تھا اور آج حالت اس کی یہ ہے کہ اس کائنات کے عشق و مستی کے اندر مبتلا ہو کر یہ رب کائنات کو بھول جاتا ہے اس نے فرمایا کہ اللہ کا خوف اگر انسان اپنے اوپر تاری کر لے تو ہر طرح کے امن اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالی جھٹ سے اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں